Welcome تو دو باتیں ہم نے discuss کر لی تھی کہ non-stationarity کیا ہے تو جب mean constant نہیں ہو یا variance constant نہیں ہو یا covariance جو ہے function of time ہو تو non-stationarity کا issue آتا ہے why is it important تو ہم نے کہا کہ چونکہ data جو آپ کی distribution ہے parameters کی وہ non-normal ہو جاتی ہے آپ کے پاس جو confidence intervals ہیں ان کی standard interpretation نہیں رہتی اور آپ کے parameters جو ہے وہ bias دو جاتے ہیں تو یہ consequences ہیں تو that's why we said why is it important اب ہم بات کریں گے کہ کیسے determine کریں کہ time series non-stationary ہے یا نہیں ہے graphically ہم نے تھوڑا سا analysis کر لیا اب ہم اس کی formal testing کے طرف جا رہے ہیں تو ایک series ہم نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ بی وائی ٹی اب یہ بی اگر ون ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ unit root ہو گیا یہ بی جو ہے وہ آپ کے پاس series کو یہ non-stationary وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جب آپ کے پاس بی ون ہو گا تو yt کس کے equal ہو جائے گا yt basically اگر backwards substitution کرتے رہیں گے تو yt جو ہے وہ why not plus sum of epsilon's کے equal ہو جائے گا epsilon t plus epsilon t minus 1 تو یہ جو shock ہے اگر تو b.5 ہوتا ہے تو یہ shock absorb ہوتا رہتا لیکن اب یہ shock absorb نہیں ہو رہا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس b اگر ون ہوا تو process random walk ہے non-stationary ہے اگر یہ less than one ہوا تو process جو ہے وہ non-stationary ہے further ہم دیکھتے ہیں کہ yt equal to byt minus 1 to h not b equal to 1 یا اس کی interpretation یا اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ دونوں side سے ہم yt minus 1 کو subtract کر دیں تو yt minus yt minus 1 اگر آپ اس side سے subtract کرتے ہیں تو equal to جب اس side سے بھی yt minus 1 subtract ہوگا تو یہ بن جائے گا b minus 1 yt minus 1 تو اس چیز کو ہم نے لکھ لیا delta yt اور یہ b minus 1 yt جو لکھنا تھا b minus 1 yt minus 1 جو اس side پہ آ جانا تھا تو اس b minus 1 کو ہم نے side لکھ لیا plus epsilon t تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ میں نے rub کر دیا تاکہ میرے پاس original آپ کے پاس slide دوبارہ سے as it is رہ جائے تو یہاں پہ ہم دو باتیں ہیں یا تو ہم b equal to 1 test کر لیں یا side equal to 0 test کر لیں اگر side less than 0 ہوگا absolute value میں اگر side جو ہے وہ آپ کے پاس absolute value less than 0 ہوگی تو process جو ہے وہ stationary ہوگا otherwise process non stationary ہوگا اس چیز کو test کرنے کا جو mechanism ہے وہ decay اور fuller نے دیا کہ آپ یہ test کریں کہ side equal to 0 ہے یا side less than 0 ہے تو اس test کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ dk fuller test ہے تو اس کی تین فارمز ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں میو شامل ہو انٹرسیپٹ ایک ہے کہ اس میں میو اور ٹائم ٹرنڈ دونوں شامل ہو یہ ٹرم دونوں میں common ہے اور ایک تیسری فارم ہو سکتی ہے کہ نہ میو ہو نہ ٹرائم ٹرنڈ ہو تو اس طرح سے جب ہم ای ویوز یا کوئی بھی اور سافٹوئر یوز کریں گے تو تین آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی with انٹرسیپ with انٹرسیپ and trend none تو h not b equal to zero y has a unit root h not b equal to one ہے یہ basically one ہونا چاہیے not یہ سائی equal to zero ہونا چاہیے تو اگر آپ اس ہائپوثیس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ b equal to one یہ سائی equal to zero اگر ہائپوثیس ریجیکٹ ہو جائے گا تو پروسیس is stationary otherwise پروسیس is non stationary ان میری ورڈز کو ذرا فوکس کیجئے گا then comes کہ آپ کے پاس order of integration اگر پروسیس stationary ہوا تو ہم کہتے ہیں پروسیس i0 ہے اگر پروسیس جو ہے first difference لینے کے بعد stationary ہو تو ہم کہتے ہیں کہ original series جو ہے وہ i1 ہے then یہ آپ کے پاس جو ہے general term ہوا یہ کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو epsilon t ہے یہ auto correlated ہو سکتا ہے with its past values اس چیز کو address کرنے کے لیے جب کچھ criticism امایہ ڈکی فلوڈ ٹیسٹ پہ تو انہوں نے کہا کہ auto correlation کو address کرنے کے لیے کیا کریں کہ یہ delta yt جو term ہے اس کے legs کو add کر لیا جائے یہاں پہ تاکہ یہ جو epsilon t ہے یہ basically white noise بن جائے یہ pure residuals بن جائیں اب دیکھیں تو یہ gamma equal to zero test کر رہے ہیں which means sum of bi's یعنی کہ بہت ساری that should be equal to one تو it means one minus this will be equal to zero تو gamma یہاں پہ zero تو basically augmented decifullet test میں ہے اور decifullet test میں جو main فرق ہے وہ اس term کا ہے کہ آپ نے delta yt minus i plus one جو ہے یہ legs ہیں جو آپ نے add کیے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی mathematics آتی ہے آپ اس وقت mathematics کو ignore کر دیں just imagine just assume کہ augmented decifullet test جو ہے یہ decifullet test کی extension augment کیا گیا add کی گئی کیا چیز یہ والی آپ کے پاس term کونسی term یہ آپ کے پاس term add کی گئی یہ term پہلے decifullet میں نہیں تھی تو augmented augment ہو گئی decifullet اور augmented decifullet test کا issue یہ ہے کہ آپ کے پاس اس میں آپ کو یہ assume کرنا ہے کہ residuals جو ہے وہ آپ کے پاس white noise ہیں non autocorrelated ہیں اور secondly decifullet کا ایک problem یہ ہے کہ اگر بی close to one ہو تو وہ اس کو process کو زیادہ تا declare کر دے گا کہ process non stationary ہے حالانکہ process stationary ہوتا ہے تو power to reject the null hypothesis power to reject H not when H not should be should be rejected تو یہ power of test ہے augmented decifullet test جو ہے یہ basically اس میں weak ہے تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ augmented decifullet test جو ہے بہت powerful نہیں ہے تو اس کے لئے کچھ alternative hypothesis alternative test design کیے گئے تو میں بات جو کر رہا ہوں کہ test have difficulty distinguish between be equal to be equal close to .95 or something like this تو یہ small samples میں خاص طور پر problem ہے کہ آپ کے پاس power of test جو ہے وہ کم ہوتی ہے decifullet کی تو اس لئے یہ آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ایک نیا test design کیا گیا یا کسی نے اس کے بعد آنے والوں نے test design کیا that is called philips parent test اس میں کیا ہے کہ آپ نے delta yt کو regress کر دیا yt minus 1 یہ term yt minus 1 ہے تو یہ term پہ آپ کے پاس delta yt کو regress کیا yt minus 1 پہ یہ time trend ہے اور mu آپ کے پاس intercept ہے اور ut آپ کے پاس error term ہے یہ اں پہ آپ null hypothesis si equal to zero ہے تو اس کے لئے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس residuals پہ کوئی اس طرح کی condition نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس time trend ہے اس میں mu ہے mu steric ہے اور اس میں si term basically disturbance term کے علاوہ ہے اور یہاں پہ جو ut ہے یہ heteroskodastic and auto correlated ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس اس طرح کی condition نہیں ہے جیسی آپ کے پاس augment decoful test میں تھی تو یہ دونوں cases میں اگر data serial correlation ہو یا heteroskodasticity ہو تو اس کو address کر لیتا ہے secondly philips perron test میں یہاں پہ میں delta yt sum of beta i delta yt لکھا ہوا تھا sum of beta delta augment term ہو رہی تھی t minus i plus one تو basically یہاں پہ اس طرح کی ہمیں تو اس کے lag specify کرنا ایک اپنے طور پہ issue رہتا ہے aic سے کریں sbc سے کریں اس میں جو ہے وہ lag specification کی sh میں کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی then اس سے آگے ایک test ذرا مشکل والا نام ہے تو let's not pronounce it ہم kpss test ہے اس میں تھوڑی سی تھوڑا سا ذرا اس کو آپ care کی جئے گا yt equal to beta not d plus muti plus ut یہ آپ کے پاس ut is a function of ut minus one plus epsilon t epsilon t یہاں پہ white noise ہے ہم یہ assume کرتے ہیں کہ muti mean zero ہے اگر muti zeros ہیں تو variance of muti zero ہوگا تو یہ epsilon t basically اگر ہم یہ assume کریں کہ آپ کے پاس variance of muti zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس mu جو ہے وہ simply constant ہے تو constant جو ہے وہ سارے مئو zero کے equal ہیں تو اس لئے آپ کے پاس it has mean zero that means que muti ka mean zero ہے which means variance of epsilon t جو ہے یہ basically equal to zero ہے which means کہ اگر یہ sigma square epsilon equal to zero ہوا تو ہم یہ کہیں کہ process stationary ہے یہ mu t اگر آپ کے پاس یہ variance greater than zero ہوا تو ہم کہیں کہ process is non stationary Another difference between KPSS and the previous two tests is that in this case null hypothesis is of stationary whereas in augmented equal fuller test our null hypothesis was non stationary alternative was stationary یہاں پہ روٹین کی جیسے testing کرتے ہیں اس طرح کی چیز آ رہی ہے تو some more points ہیں کہ augment dikifuller augment dikifuller اور philips پیران unit root tests ہیں تو null hypothesis کیا ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہے whereas KPSS test آپ کے پاس شو کرتا ہے null is key تو intercept and trend should be included when appropriate تو یہ آپ کو دیکھنا ہوتا اور structural break کے بارے میں میں دوبارہ سے بات کر دوں کہ macro economics mainly صرف evolution نہیں ہے یہ process کے evolve ہونے کا نام نہیں ہے ابھی آپ کے پاس کرونا وائرس جو ہے یہ آپ کے پاس بیٹھ کے میں کیوں گر سے lecture دے رہا ہوں کیونکہ structural break آ گئی ہے تو macro economics کو یہ effect کرے گا تو اگر آپ صرف اس کی past history سے لے کے چلیں گے تو چیزیں صرف evolve نہیں ہوتی there are always structural changes which basically drive things downward or upward تو اس لیے آپ introductory macro econometrics book ہے by David Henry اس کو ضرور دیکھئے گا کہ why do we need to model structural breaks اب اس کے ساتھ ہی میں اس سارے process کو کہ یہ process جو ہے وہ جو ہے وہ کیسے test کرتے ہیں اس کو میں evieuse میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ demonstrate کرتا ہوں لیکن اس کے بعد یہ سارا ar ima processes جو ہے میں کوشش کروں r جا سکتے تو میں evieuse کے ساتھ